آپ سے مزاری شاہ کے ہمارے شاہر اکبر علی جعفی کو سسکرائب کرے اور بیل آئی کا گرمٹ اللہ نے تیرے مذہب کو ایسے فقہ آدھا کیے آج کل جو موجودہ تیرے مراجع اعظام ہیں جن میں سے اپنے پاکستان کے مجتحد آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی وہ ہستی ہیں کہ جن پہ صدام نے حملہ کروایا تھا جب حملہ کروایا تھا یہ زخمی ہو گئے تھے الحمدللہ خدا نے محفوظ رکھنا تھا زندہ بچ گئے کچھ دنوں کے بعد قاتل جو حملہ کرنے والا تھا اس حملہ آور کو پکڑ کے ان کے سامنے لایا گیا ہاں تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا میں علی کا شیعہ ہوں جب سنانا ہے تو اللہ نے علی کا شیعہ ہے کہنے لگے جا میں نے تجھے علی کے صدقے میں معاف کر دیا ایسے تیرے مذہب کو فقہا ملے موجودہ مراجع ازام میں سے آیت اللہ سستانی وہ ہستی ہیں کہ جن کے فتوے کی برکت کی وجہ سے آج عراق میں تمام حرم باقی ہے آج سے تین سال پہلے جب داعش نے حملہ کیا تھا دس کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ چکے تھے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے قریب ان کا حدف یہ تھا کہ جا کے ذریعوں کو مسمار کر دو جب آیت اللہ سستانی کو خبر ملی تو انہوں نے فتوہ دیا نکلو اپنے گھروں سے اور جا کے حسین ابن علی کی ذریعوں کی حفاظت کرو تاریخ یہ کہتی ہے پھر نکلے عراقی اپنے گھروں سے اور اسی سال کے بابا عسا کی ٹیکیں لگا کے وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے میڈیا نے کوریج کی پوچھا گیا آپ پہ تو جہاد واجب نہیں ہے آپ تو بزرگ ہیں آپ کیوں نکل رہے ہیں ان کا جواب یہ تھا ہم اس لئے نکل رہے ہیں اگر قیامت کے دن آیت اللہ سستانی کے فتوے کی لسٹ میں لبیک کہنے والوں کا نام در جو ہم چاہتے ہیں ان میں سے ہمارا نام بھی موجود ہو اللہ نے تیرے مذہب کو ایسے وہ کہا آتا کیے ہیں اللہ تجھے لے جائے عراق جا کے دیکھ آج بھی آیت اللہ سستانی کا مکان کچھا ہے اور ذاتی مکان نہیں ہے کرائے کا مکان ہے اسی سال کے بزرگ ہیں پوری دنیا پہ ان کی تقلید چلتی ہے اسی سال کے بزرگ نہ گھر میں کوئی بیٹھ ہیں نہ کوئی سوفے ہیں ایک چٹھائی بچھی ہوئی ہے اس چٹھائی کے اوپر یہ اسی سال کے بزرگ بیٹھ کے آل محمد کا دین کا درس دے رہی ہے حالت یہ ہے ابا کو پیوند لگی ہوئی ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج تیرے اور میرے انہی سیٹیجوں پہ اسی آیت اللہ سستانی پہ لانتے ہو رہی ہیں اللہ ہوا کبار کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دشمن نے دیکھا تھا نا یہ خود احیران ہو گیا کہ ہماری اتنی فوجیں تھی یہ عراقی کیسے نکل آیا اور حرموں کا دفاع کیا تو دشمن کو بتایا گیا ان کی نظام مرجعیت باقی ہے ان کے مجتحد نے دیا ہے فتوہ اس فتوے کی برکت سے یہ عراقی اپنے گھروں سے نکل آئے اور اماموں کی ذریعوں کا کی حفاظت اس وقت دشمن نے کہا جو مارے گئے وہ تو مارے گئے جو فوجیں باقی بچ گئیں وہ واپس آؤ پہلے ہم ان کی نظام مرجعیت کو کھوکھلا کرتے ہیں اور جب ان کی نظام مرجعیت کھوکھلا ہو جائے گی پھر ہم ان کے حرموں پہ جا کے حملہ کریں گے اور پھر ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہوگا ایک سلوات پڑھئے بار محمد والے محمد بھائی پہنچ چکے ہیں آپ کو کسیدے بھی جی بھر کے سنائیں گے مسائب بھی جی بھر کے سنائیں گے بس میں تو اپنا سبق سنا رہا تھا آپ کو حفاظت کر اپنے سٹیجوں کی میرا بھائی میرا دوست میرا بزرگ آج تیرے انہی سٹیجوں پہ مرجعیت پہ لانتے ہو رہی ہیں تیرے نظام مرجعیت کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے حفاظت کر اپنے سٹیج کی کیا کہتے ہیں لوگ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اعلان یہ ہوا علامہ صاحب خطاب کرنے والے ہیں وہ آگے سٹیج پہ انہوں نے آکے مرجعیت پہ کاردین لانتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اوہ میرا بھائی ہمیں اتنے بھولے نہیں ہیں ہمیں چینی اور نمک کے درمیان فرق کا پتہ چل سکتا ہے حق اور باطل کے درمیان نہیں چل سکتا ہے حفاظت کر اپنے سٹیج کی اگر کوئی آکے تیرے سٹیج پہ تیرے نظام مرجعیت کو ہلائے کھوکھلا کرنا چاہے لانت کرنا چاہے کم از کم اتنا اٹھ کے کہہ دیا کر اوہ میرا دوست اوہ میرا بھائی اوہ ذکر حسین کرنے والا تیرا کیا تعلق مرجعیت پہ زبان کھولتا ہے تیرا کیا تعلق آیت اللہ سستانی پہ لانتیں کر رہے تیرا کام ہے حسین حسین علی علی کرنا تُو اپنا کام کر مرجعیت کو اپنی جگہ پہ باقی رہنے دے ہاں آج کل تکلید کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے جی تکلید میں کیا رکھا ہے تمہیں شریعت مجبور نہیں کرتی میرا دوست تُو تکلید کر بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور میری ذمہ داری ہے میں یہ پیغام دوں آپ تک پہنچا ہوں تیرے پر کوئی مجبوری نہیں ہے تم مجتہ ہدنوں کی مراجع عظام کی تکلید کر میرا دوست میرا بھائی میرا بزرگ آپ خود پڑ چالیس سال علوم آل محمد ایک سیڈ پہ رکھ اللہ کا قرآن دوسری سیڈ پہ رکھ چودہ کا فرمان خود آپ نے احکام شریعت کو حاصل کر لے شریعت تجھے مجبور نہیں کرتی تکلید میں خود اپنے فق کے احکام نکال اگر چالیس سال علوم آل محمد نہیں پڑ سکتا اور پوری دنیا نہیں پڑ سکتی پھر ایسا کر کم از کم بیس پچیس سال پڑ لے تک کہ اس قابل ہو جائے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن اور معصومین کے فرامین سے لے سکے اگر اس کے بھی تکابل نہیں ہے اے شیعہ اے میرا دوست اے میرا بزرگ اے میرا بھائی پھر آدھ تجھے تیرے وقت کے امام زمانہ بتاتے ہیں کہ ایسے نہ پھر امال حوادس الواقع تو فرجو الہ رواد یا حدیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَانَ حُجَّتُ اللَّهِ اے میرا شیعہ اے میرا محب اے میرا ماننے والا اگر تجھے فق کے احکام در پیش ہونا پھر ادھر ادھر نہ جا اپنے مذہب کے علماء کی طرف رجوع کر دے اس لیے میں علماء پہ حجت ہوں علماء آپ پہ حجت ہیں بس پہنچا دیا میں نے اپنا پیغام حفاظت کر اپنے سٹیج کی میرا بھائی میرا دوست میرا بزرگ نظام مرجعیت کوئی اتنی کم اہمیت نہیں رکھتی آج کل اجنسیاں پیسہ خرج کر رہی ہیں اس نظام مرجعیت کو کھوکھلا کرنے پہ حفاظت کر اپنے سٹیجوں کی نراز تو نہیں ہو گئے میری ذمہ داری بنتی ہے دین کا طلب علم ہونا میں نے بھی مال امام کھایا ہے اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے آپ کو میرا دوست جناب امام زمانہ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام منحال تھا یہ منحال مدینے میں گیا جب بھی جاتا امام اس سے یہی پوچھتے تھے منحال یہ تو بتا حرملہ گرفتار ہوا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا انا دا اپنا انداز بھائی جان میرا اپنا انداز ٹھیک ہے کوئی میں پڑھ چکے ہیں کہا جناب امام باستی شاہد اے منحال بتا تو سہی حرملہ گرفتار ہوا ہے یا حرملہ گرفتار نہیں ہوا عزادارو جناب امام میرے آقا نے جب یہ سنانا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ منحال کوفی پوچھتا ہے مولا آپ علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھتے آپ قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھتے آپ اون و محمد کے قاتل کا نہیں پوچھتے آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا اے مولا آپ علی اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھتے ہیں تو میرے آقا نے جواب دیا اے منحال تُو نے انصاف نہیں کیا جب سے قاسم شہید ہوئے قاسم کی ماں تھنڈا پانی بھی پی لیتی ہے سائے میں بھی بیٹھ جاتی ہے اکبر کی ماں تھنڈا پانی بھی پی لیتی ہے سائے میں بھی بیٹھ جاتی ہے عباس کی ماں تھنڈا پانی بھی پی لیتی ہے سائے میں بھی بیٹھ جاتی ہے اے منحال جب سے میرا بھائی اسگر شہید ہوا جنابِ رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ صاحب عجرکمل اللہ عجرکمل الزہرہ ازادارو آخر وہ وقت آ گیا روزِ آشور جب صحاب شہید ہو گئے اصحاب مارے گئے بنی حاشن کے نوجوان مارے گئے میرے آقا غریبِ کربلا نے ایک صدا بلند کی حل من ناسرین سرنا حل من مغیسن یغیسنا حل من زابن یزب حرم رسول اللہ کوئی ہے جو نبی زادیوں کی چادریں بچائے کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادریں بچائے عجرکمل اللہ ازادارو تاریخ کہتی ہے اور تو کوئی بچا نہیں تھا ششمہیں علی اصغر تھے جب بابے کی آواز سنی ہے نا پنگھوڑے میں آرام نہیں کیا جھولے سے زمین پہ آئے جس طرف بابا کی صدا آ رہی تھی اس طرف جنابِ علی اصغر نے چلنا شروع کیا بی بیوں کا کوہرام پپا ہوا میرے آقا نے آواز سنی جلدی کے ساتھ خیام میں آئے اے زینب بہن کوئی کذیہ ہو گیا ہے کوئی بچہ دنیا سے چلا گیا بی بھی نے کہا نہیں بھئیا جب سے آپ نے غربت کا ہو کا بلند کیا اس وقت سے اصغر پنگھوڑے میں آرام نہیں کرتے عجروں کو مل اللہ میرے آقا نے کہا اے رباب اصغر کو تیار کر کے دو میں اصغر کو پانی پلا کے لے آتا ہوں مختصر کر رہا ہوں میرے آقا لے کے چلے میدان میں آئے آ کے کہا افلا ینظرون الہ حاضر سبی کہے فَيَتَلَزَّ بِالْعَدْشَانُ ایک فوجِ عشقیہ کیا اس بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے کس طرح پیاس میں یہ تلزہ ہے ازادر و تلزو عربی کا لفظ ہے تلزو کا معنی یہ ہے جب مچھلی پانی کے باہر آتی ہے نا مچھلی کی تین حالتیں ہوتی ہیں ازادر و پہلی حالت یہ ہوتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف تڑپتی ہے جب یہ طاقت ختم ہو جائے کبھی دائیں پہلو بدلتی ہے پھر بائیں پہلو جب مچھلی کی یہ طاقت ختم ہو جائے پھر موں کھولتی ہے پھر باندھ کرتی ہے ازادر و یہ تین حالتیں مچھلی کی ہیں چوتھی حالت مچھلی کی نہیں ہوتی ازادر و تاریخ کہتی ہے جب سات محرم کا دن چڑھا ہے نا اس غرف پیاس کی اتنی شدت تھی کبھی اس طرف جا گرتے تھے کبھی ادھر جا گرتے تھے جب یہ طاقت ختم ہو گئی کبھی دائیں پہلو بدلتے پھر بائیں پہلو بدلتے جب یہ طاقت ختم ہو گئی پھر موں کھولتے تھے کبھی باندھ کرتے تھے ازادر و تاریخ کہتی ہے جب اس غرف حسین کے حتوں پہ آئے یہ تین حالتیں نہ تھیں حالت چوتھی تھی اس غرف پیاس کی اتنی شدت تھی موں کھولتے تھے باندھ نہیں ہوتا تھا باندھ کرتے تھے کھولتا نہ تھا اجرکم اللہ ازادارو میرے آقا جب لے کے آئے نا میدان کربلا میں اس وقت عمر سعید کہتا ہے حرملا اقتال کلام الحسین حسین کی کلام کو قطع کر دے جب اس حرملا کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا نا مختار نے پوچھا اے حرملا بتا تو سعید تو نے کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا حرملا کہتا ہے اے مختار میرے پاس تین ایسے تیر تھے جو وحشی جانوروں کو جنگلوں میں مارے جاتے ہیں جن سے جانور شکار کیے جاتے ہیں اے مختار پہلا تیر جب میں نے چلایا میں نے عباس کی آنکھ میں مارا دوسرا تیر حسین کے سینے میں مارا تیسرا تیر ششمہ علی اسغر کے گلے میں مارا زوبِ حَلَسْغَرُ مِنْ اُزْوْنِنْ اِلَا عُزْمْ اسغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک زبا ہو گئے ازادر و میرے آنکھا نے اسغر کے خون کو ہاتھوں پہ لیا آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا آواز آئی اے حسین اس بے گناہ بچے کا خون آسمان کی طرف نہ پھینک قیامت تک بارش نہیں آئے گی پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا اے حسین اس بے گناہ بچے کا خون زمین پہ نہ پھینک قیامت تک انگوری نہیں اگے گی ازادر و مختصر کر رہا ہوں جب گیارہ محرم الحرام کا دن آیا میرے بھائی آپ کو جی بھر کے مسائب سنائیں گے جب گیارہ محرم کا دن آیا شہدہ کے سروں کو شمار کرنا شروع کیا اکہتر سر شمار ہوئے ایک سر نہ تھا ہرملہ نے کہا جس بچے کو میں نے شہید کیا ہے اس بچے کا سر نہیں ہے کسی نے بتایا میں نے حسین ابن علی کو دیکھا تھا ایک ٹپے کی گیڑ میں بیٹھ کے دفن کر رہے تھے ازادر و ان لئینوں نے گیارہ گھوڑ سوار منگوائے ہاتھوں میں نیزے دیئے ان لئینوں نے نیزوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا جناب رباب نے کہا بی بیو دعا کرو میرا اسغر بچ جائے عجرکم اللہ ازادر و ایک لئین نے نیزہ مارا اسغر نیزے پہ ایسے بلند ہوئے جیسے پھول بلند ہوتا ہے اللہ علانت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّمُنْ قَلْبِينَ قَلِبُونَ موسیقی